السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاق کے کاغذ رونگ ٹیک کھڑے کر دینے والا سچا واقعہ کل رات میرے ایک دوست نے بتایا دو دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوں کو چھولیا قریب شام کے ساتھ بجے ہوں گے موبیل کی گھنٹی بجی فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز میں نے چھپ کر آیا اور پوچھا کہ بابی جی آخر ہوا کیا ادھر سے آواز آئی آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے میں نے کہا پریشانی بتائیں اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں جی کی در آخر ہوا کیا ہے لیکن ادھر سے صرف ایک ہی ریٹ کیا فوراں آ جائے میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ ایک گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں جیسے تیسے گبرہات میں پہنچا تو دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بابی جی رونا چیکھنا کر رہی ہے بارہ سال کا بیٹا بھی پریشان اور نو سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے پھر بابی جی نے کہا یہ دیکھئے طلاق کے کاغذات پور سے تیار کرا کے لائے ہیں مجھے طلاق دینا چاہتے میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا اتنی اچھی فیملی ہے دو بچے ہیں سب کچھ سیٹل ہے پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مزاق ہے لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں تین دن پہلے ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ کچھ دیر میں چاہے بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی مگر انہوں نے نہیں پیا اور کچھ ہی دیر میں وہ مصروم بچے کی طرح پود پود کر رونے لگے اور بولے میں نے تین دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا میں اپنی اکسٹھ سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ بی بی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دیان نہیں رکھ سکتی نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے روز میرے روز میرے کورٹ سے آنے سے بعد ماں بہت روتی تھی نوکر تک بھی ان سے خراب طرح پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے ماں نے دس دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی لیکن کسی نے ماں سے سیدھے مو بات تک نہیں کی جب میں دو سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلہ نہیں چھوڑتی تھی اس ماں کو میں نے آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑایا ہوں میں اپنی ماں کی ایک دکھ کو یاد کر کے تڑھ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لئے اٹھائے تھے مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹر کے امتیان دینے والا تھا ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی ایک بار جب میں سکول سے کر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا پورا جسم گرم تپ رہا تھا میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے تم ماں ہستوے بولی ابھی کھانا بنا کرائی ہوں اس لئے گرم ہے لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے اللل بی تک پڑھایا مجھے ٹوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے کہتے کہتے اور زیادہ زور سے رونے لگا اور کہنے لگا جب ایس ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کارائے جو ان کی عادت ان کی بیماری ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں جب میں ایسی ماں کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لئے بنا کیا کر سکتا ازادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری ازادی دینا چاہتا ہوں جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے اس لئے میں طلاق دینا چاہتا ہوں ساری پرابٹی میں لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ رہ تو سکتا ہوں اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بابجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لئے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے اسی درمیان رات کے ساڑھے بارہ ہو گئے میں نے بابی جی اور بچوں کے چہروں کو دیکھا ان کے چہرے پشتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے بابی جی بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھولا بھائی صاحب نے گیٹ کی پر کے پیر پکڑ لیے بولے میری ماں ہے میں اس سے لینے آیا ہوں چوکی دار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب بھائی صاحب نے کہا میں ایک جد ہوں اس چوکی دار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی اس نے بڑے زہریلے الفض میں کہا دو بجے رات کو آپ لوگے جا کے کہیں سے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے لوگ بہت پشتاوے میں جی رہے ہیں آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی کمرے کا جو نظارہ تھا اس لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچوں کو صلاح رکھا ہے مجھے دیکھی تو اس سے لگا کہیں بات نہ کھل جائے لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپ کر رونے لگی آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے سب لوگ جا کر باہر تک ہی آگئے انہیں بھی کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے کسی طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے راستے میں بچے اور بابی جی تو چپ چاپ رہے مگر ماں اور بائی صاحب پرانی باتیں یاد کر کر کے رو رہے تھے گھر آتے آتے تقریبا پونے چار ہو گئے بابی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی میں بھی چل دیا لیکن راستے پر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے ماں سرے ماں اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں ماں ہماری طاقت ہے اسے کمزور نہیں ہونے دیں اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڈ اور بینا ریڈ کا معاشرہ کیسے ہوتا ہے یہ قصے چھپا ہوا نہیں ہے اگر آپ کے پاس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھوائیں اور انہیں یہ ضرور بتائیں اور اچھی طرح سمجھائیں کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گار بے سہارا نہیں ہونے دیں اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ کرز کئی صدیوں تک رہے گا یقین ماں نے سب ہوگا تمہارے پاس لیکن سکون نہیں ہوگا سکون سر ماں کے آنچل میں ہوتا ہے اس آنچل کو بکھرنے مرد دیں یہ بڑی پیاری تحریر ہے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے بس اس کو پڑھیں اور سبق حاصل کریں تحریر اچھی لگی تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ